بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا یوٹیوب چینل وظائف اور لائف دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و معن میں رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج جو ہم آپ کے وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ احتلام سے حفاظت کا وظیفہ ہے اگر کسی شخص کو یہ بیماری ہے تو اس کو احتلام جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے وہ جب سوتا ہے اس کو احتلام ہو جاتا ہے یا ہر رات یا ہفتے میں چار دن یا پانس دن اس کو احتلام ہوتا ہے اور احتلام ہونے کی بیماری ہے اس کی کسی میڈیکل وجہ سے فیزیکل وجہ سے اس کو احتلام ہوتا ہے یا اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو احتلام ہوتا ہے تو انشاءاللہ زوجل اس وظیفے کی برکت سے اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی احتلام زیادہ ہونے والی بیماری کو ختم فرما دے گا اور اس کو فطرتا جو انسان کو احتلام ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی عادت اور طبیعت جو ہے وہ ڈھل جائے گی تو چلیے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں احتلام سے بچنے کا وظیفہ یہ ہے کہ جس شخص کو زیادہ کسرت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے وہ رات کو سونے سے پہلے سورت نوح کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لے سو جائے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو احتلام سے محفوظ رکھے گا اس کو زیادہ احتلام نہیں ہوگا پھر سن لیجئے دو شخص اس بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو احتلام زیادہ ہوتا ہے وہ سورت نوح کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر کے سو جائے اللہ رب العزت اس کو احتلام سے محفوظ رکھے گا یاد رہے کہ سورت نوح کو صحیح تلافذات کے ساتھ پڑھنا ہے تب ہی اس وظیفے کا فائدہ ہوگا وگرنہ اس وظیفے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اگر خود وہ صحیح تلافذات کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو اپنے کسی جاننے والے کو پلالے اور اپنے جاننے والے سے کہے کہ وہ سورت نوح پڑھ کے اس پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے سیمان اللہ تعالی